آم آدمی پارٹی کی ریلی میں کل خودکشی کرنے والے کسان گجیندر کب سے تھوڑی درباد انتم سنسکار ہوگا آج صبح گجیندر کا پارتیف شریر ان کے گاؤں پہنچا گجیندر کے گھر میں کل بارات آئی تھی رات شادی بھی ہوئی لیکن اب وہاں ماتم پس رہا ہے چیخ پکار مچی ہوئی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اس موت کا ذمہ دار کون ہے گجیندر کی جان چلی گئی اس نے سیکڑوں کی بھیڑ کے سامنے ایک پارٹی کی ریلی میں خودکشی کر لی لیکن منچ پر بیٹھے آم آدمی پارٹی کے نیتا موت کا تماشا دیکھتے رہے ہم آپ کو دکھائیں گے گجیندر کے گھر کا کیا حال ہے اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے اس وقت گجیندر کے خودکشی معاملے سے جڑی دو بڑی خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ کو ہم بتا دیں پہلی بڑی خبر دلی پولیس کی کرائم برانچ کی ایک ٹیم دوسا کے لیے روانہ ہو گئی ہے یہ ٹیم گجیندر کے پریوار کے لوگوں گجیندر کے گاؤں کے لوگوں اور اسثانی پرشاسن سے گجیندر کے بارے میں جانکاری لگے دوسری بڑی خبر یہ ہے گجیندر کی موت ماملے میں سنسط میں پرشنکال ستھگت کر چرچہ کرانے کا نوٹس دیا گیا ہے لوگ سبح میں کانگریس اور سی پی ایم نے نوٹس دیا ہے جبکہ راجی سوا میں جے ڈیو اور سماجوادی پارٹی نے نوٹس دیا ہے ہمارے ساتھ ورشت پترکار رامکرپال سنگھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ساتھی ساتھ گجیندر کے گاؤں دوسا سے ہمارے سماراتہ منیش پرساد بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش صبح پہنچ چکا ہے گجیندر کا پارتیف شریر ان کے گھر ان کا انتیم سنسکار کب کیا جائے گا دیکھیں آپ سے کچھ دیر بعد یہاں سے پاس ہی میں ایک مرگھٹ ہے وہاں پہ ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا لیکن ابھی کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہاں پر شوک گہلوٹ ساتھ میں سچن پائلٹ جیتیندر سنگھ یہ تمام لوگ اب کانگریس کے بڑے نیتا یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر ان کے پریوار سے ملاقات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سیوگی رہے ہیں شروع سے وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور اب ایک پوری جو تحصیلدار ہے انہوں نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے جو کی راجے سرکار کو بھیجی ہے جس میں گجیندر کے بارے میں پوری ڈیٹیلنگ کی گئی ہے کہ ان کے پریوار میں کتنے لوگ ہیں پریوار کی آرثیق حالت کیسی ہے ستی کیا ہے اور کیا وہ آتمہتیا جیسے اس قدم کو اٹھا سکتے ہیں نہیں اور خاص طور پر اس نوٹ کے بارے میں بھی تحصیلدار نے یہاں پہ ریپورٹ ایک راجے سرکار کو دی ہے اس کے ساتھ ساتھ پریوار کا اس سافتور پر کہنا ہے کہ اگر سمیں رہتے ہوئے ان کو بچایا جا سکتا تھا اتنی سمویدن ہین کیسے ہو گئے وہاں کے لوگ جب وہ لگاتار ایسے کوشش کر رہے تھے اور جو وہ لیٹر ہے وہ سوسائیڈ نوٹ نہیں بلکہ وہ نوٹ ہے جو انہوں نے وہاں پر سٹیج پر پڑھنے کے لئے کہا تھا یہاں تک کہ جو گجیندر کے بھائی ہیں وریندر ان سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ قریباً گیارہ بجے گجیندر سے ان کی بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ منیش سعودیا جو آمادی پارٹی کے ہیں انہوں نے انہیں ملنے کے لئے بلایا ہے اور پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے بلکل منیش اور اسی لئے سوال اٹھ رہا ہے کہ منیش سعودیا منج سے ایسا ظاہر کرتے رہے جیسے وہ گجیندر کو جانتے ہی نہیں ہیں دوسرے طرف پریوار والوں کا کہنا ہے کہ خود فون کیا تھا منیش سعودیا نے گجیندر کو گجیندر سنگھ کی موت کے بعد پورا پریوار ستمے میں ہے پریوار اس گھٹنا کے لئے آمادی پارٹی کو ذمہ دار ٹھہر آ رہا ہے انڈیا ٹی وی سمواداتا منیش پرسات سے بات کرتے ہوئے گجیندر سنگھ کے چچیرے بھائی ویجیندر سنگھ نے کہا کہ منیش سعودیا کے کہنے پر ہی وہ ریلی میں شامل ہوا تھا تو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تمام نیتا پہنچے ہیں سچین پائلٹ پہنچے ہیں اب سے کچھ ہی دیر بعد گجیندر کا انتیم سنسکار کیا جائے گا ان کا پارتیف شریر ان کے گاؤں ہلاکی رات میں پہنچ گیا تھا لیکن ان کے گھر آتصوبہ پہنچا ہے کل ان کی بھتیجیوں کی شادی تھی آتصوبہ سوہ تڑکے ویدائی ہوئی اس کے بعد اب انتیم سنسکار گجیندر کے پارتیف شریر کا کیا جائے گا اس انتیم سنسکار میں شامل ہونے کے لئے نیتا بھی پہنچ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کل جب اس بھری بھیڑ کے بیچ میں گجیندر نے یہ قدم اٹھایا تو اسے کسی نے کیوں نہیں روکا اتنے بجے کال آیا تھا گجیندر کا ایکچولی میں ان کا فون آیا تھا میرے پاس میں دس بجے کے آس پاس میں شادی کی سلسلے میں گاؤں میں گیا ہوا تھا میں اٹھانی پایا تھا پھر میں نے انہیں دوبارہ فون کیا تو وہ ہمارے کسی ریلیٹیو کے ہاں تھے وہاں سے پھر ان کا دوبارہ فون آیا میرے پاس میں چونکہ ان کو شادی میں آنا تھا کچھ میرے بانچے کی شادی تھی ڈسکس بھی کرنا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں عام آدمی پارٹی کے ریلی میں جا رہا ہوں اور وہاں پہ میں اٹھانڈ کر کے فرما ہوں گا میں نے کہا کس نے بولایا وہ منیس جی نے بولایا مجھے اور میں بھی جاؤں گا وہ انہیں سے پرچت تھے جہاں تک جان کری صرف منیس جی ہی جانتے تھے ان کو اور وہ منیس جی جانتے تھے اور اسی لیے ہو گئے ہوں گے پہلے بھی گئے تھے ان سے ملنے کے لیے اور کہے بھی ہی رہے تھے منیس جی نے مجھے بولایا باقی زیادہ جان کئی تو وہ کوئی دے سکتے ہیں فون آیا تھا یہ ایک بجے کے قدی کسی اس طریقے سے انہوں نے سوسائٹ اٹیمٹ کیا ہے اور آر ایم ایل میں وہ ایڈمٹ ہے آپ لوگ آ جائیے پھر ہم نے ہماری پرچت لوگ تھے ان کو بھیجا اس کے بعد پھر ہم یہاں سے سبھی جیسی استطیق میں تھے ویسے ہم یہاں سے چل دئیے اور رام کرپال سی کے اس وقت ہمارے ساتھ ہے ورشت پتکار رام کرپال جی کل آپ نے جو منج سے کہہ رہے تھے منیش سعودیہ وہ آپ نے سنا دیکھا وہ ایسا ظاہر کر رہا تھے کہ وہ گھڑے اندر کو بالکل نہیں جانتے ہیں لیکن پریوار کے لوگ جاننے والے رشتے دار یہ کہہ رہے کہ منیش سعودیہ نے خود پونٹ کیا تھا اور پرچت تھے تو آخر یہ ہے کیا یہ باتیں کیا آپ کچھ سمجھ پا رہے ہیں دیکھیں کل جو گھٹنا ہوئی ہے واقعی وہ وہ گھٹنا اتنے اندر تک جھوڑتی ہے سب کو سوال اس بات کا نہیں ہے کہ منیش جی نے اس کو بلایا تھا یا نہیں بلایا تھا سوال اس بات کا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی سے ریلیٹڈ تھا یا نہیں تھا سوال ایک وہ ایک انسان تھا اور سب کے سامنے ہجاروں لوگوں کے سامنے وہ پیڑ پہ چڑھا اور فندہ لگا کر کے وہ مر گیا اب ترہ ترہ کے ترک دیے جا رہے ہیں اور دکھت یہ ہے کہ اس کے بعد کسی بڑے نیتا نے آپ پارٹی کے ایک خوٹ سیپ پہ ایک پکچر بھیجی ہے کئی لوگوں کو مجھے کل کسی نے دکھایا اس میں لکھا ہے کہ دیکھئے یہ وہ آدمی ہے جو راجناسنگھ کو پگڑی پہنا رہا ہے مجھے لگا کہ اگر واقعی جو گھٹنا ہوئی اس پر تکلیف ہوتی لوگوں کو تو بعد میں اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی اب آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کل دیکھئے میں کسی اس کو راجنایت سے نہیں جوڑ رہا ہوں لیکن ایک بات تائے ہو گئی ہے کہ وہ کیوں گیا تھا وہاں وہ اس دیس میں جس طرح سے کسان پیڑت ہیں ان کا درد لے کر کہ وہ گیا تھا اور جن لوگوں نے درد دیا تھا ان کے پاس نہیں گیا تھا ایک ایسے آدمی کے پاس گیا تھا جس کو لگا تھا کہ یہ ایک الگ پارٹی ہے اسے اگر معلوم پڑتا کہ یہ ایک اور پارٹی ہے تو ساید وہاں بھی نہیں جاتا ایمانداری کی باتیں ہیں اور وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں جیسے ترسے سامنے آ رہے ہیں وہ ملنا نہیں چاہتا تھا وہ اس امید میں گیا تھا اوپر چڑھا بھی تھا کہ کم سے کم یہ لوگ جو سمیدن سیل ہونے کی عام آدمی کی بات کرتے ہیں مجھے ایسا نہیں وہ کرنے دیں گے اس امید میں وہ اوپر چڑھا ہوا تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا ایک نئے طرح کی راجنیتی جو ہے اس کا اتنا بیبس چہرہ ہوگا اس کا اندازہ اسے نہیں تھا اسی لئے وہ مر گیا اور عام کرپال جی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس کی موت کے بعد بھی اس پر راجنیتی کی جاری اس پر الگ الگ طرح کے بیان دیے جارہے ہیں کئی بیان تو ایسے ہیں جنہیں سن کر واقعی شرم آتی ہے کہ کیا ہم نیتا یا کچھ اور بات میں کیا واقعی ہم انسان بھی رہ گئے ہیں جو اس طریقے کے بیان کسی کی موت کے بعد بھی دے سکتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو اس جگہ پر اس وقت موجود تھے کیا گجیندر کی موت کے پیچھے کسی کی ساجش تھی یہ بھی آپ کو بتائیں گے